موسیقی وہ چراغ جسے کاٹ دیا گیا جلا دیا گیا راوی کنارے دپنا دیا گیا بجھا دیا گیا رام پرساد بسمل رام پرساد بسمل نام سے جننے والا چراغ آپ کے اسی لاہور میں فانسی پہ لٹکا دیا گیا بجھا دیا گیا حضراتے والا بگت سنگھ نام کا ایک چراغ آپ کے اسی لاہور میں راوی کنارے زفنا دیا گیا بجھا دیا گیا محمد علی جناح نام سے جلنے والا چراغ ایمبولنس دیر سے پہنچا کے اٹھا دیا گیا بجھا دیا گیا خان لیا قطری خان کے نام سے جلنے والا ایک چراغ جمہوریت کے قدموں پہ سلا دیا گیا بجھا دیا گیا حضراتے والا قائد عبام زلفتار علی بھوٹو کے نام سے جلنے والا چراغ عدازتی قتل کی بھینٹ چڑھا دیا گیا سلا دیا گیا ایک بنظیر چراغ ایک بنظیر کندیل آپ کے جمہوریت کے قدموں پہ نچاور کر دی گئی سلا دی گئی بجھا دی گئی صدرہ دی وقات صرف یہی نہیں کموے چھتیس لاس چراغ کو جو ہر ہر چراغ تھے آپ کی جمہوریت پہ نچاور کر دی گئی مٹا دی گئی لٹکا دی گئی بجھا دی گئی اگدیا گاؤں میں ہر روز بجھاتی ہے ہوا روز بجھ پاچ پہ ایک شخص مرا ملتا ہے روز بجھ پاچ پہ ایک شخص مرا ملتا ہے چانتوں rates عبادت کے ملتا ہے نسی اللہ سماچی خوطک چانچی حکس طبقاتی تداد کی دلزل میں دھنسے جس نواشرے میں مجھ بینوا کو جذبات کے ادھار کا اذن ملا ہے وہ بزاتے خود تشکیق و تفہم اور سکوت و تحیر کے جس دلزل میں دستے سیاں چادر اڑے زندگی کی آخری ساتیں گن رہا ہے حضرت زیبکار وہاں کسی چراغ کا جلانا کسی چراغ کا جلنا کسی چراغ چلائے جانے کا سوچنا حضور عبر اور کسی دیوانے کا خاط ہے کیونکہ عظمتیں اپنے چراغوں کی بچانے کے لیے ہم کسی گھر میں اجالا نہیں ہونے دیتے ہم کسی گھر میں اجالا نہیں ہونے لیتے زیبکار نہ مانتا تاریکیاں اپنی جگہ غزہ میں دھایا جانے والا ظلم و ستم اپنی جگہ عدل و انصاف کے مقابلے میں سبر آزما اور ساروڈھاتا جھوٹ اپنی جگہ کشمیر کی بربریت اپنی جگہ حضرت محسرم برما کی درندگی اپنی جگہ جگنوہ تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے جگنوہ تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے اس سے پہلے کے اندھیروں کی حکومت ہو جائے اس سے پہلے کے اندھیروں کی اپنی جگہ نئے چاند کے لیے ضرورت ہے ضرورت ہے تو قلب کو گھرمانے کی روح کو تڑپانے کی ذرے کو آفتاب قدرے کو سمندر کرنے کی حضرات والا تو پھر ہمیں سب کو ایک ساتھ گنگنانے کی کہ اے وطن میرے وطن تیرے بیٹے تیری عبرو کے لیے یوں چلائیں کہ اپنے لہو سے دیئے پھوٹ نکلے گی تاریخ یوں سے گھرن اے میرے وطن اے میرے وطن اے میرے وطن اے میرے وطن کوئی چراب سے رائیے کوئی شما جلائیے کوئی کنزید کوئی جگنوں کوئی چنگاری کوئی کس تو جلائیے آئیے سہر کا استہارہ ہو جائیے آئیے حضراتے والا روشنی کا پیامر بن جائیے آئیے روشنی کا صفی بن جائیے آئیے روشنی کا رفیق بن جائیے آئیے تیرگی کا رکی بن جائیے آئیے دیکھئے کہ وہ جو دھوک تھی سمٹ گئی وہ جو چاندنی تھی بکھر گئی وہ جو دھوک تھی سمٹ گئی وہ جو چاندنی تھی بکھر گئی مگر یہ جو گنو حقیق صاحب ابھی سیرگی کے خلاف ہے ابھی سیرگی کے خلاف ہے پاکستان مرداباد تو ٹھیک بیس دن بعد 22 ستمبر سن 2001 لہور واہگابادر پر کھڑا دلیر مہدی یہ نعرہ لگاتا ہے کہ پاکستان مرداباد تو یہاں لہور کے الحمرہ حال میں دس ہزار لڑکے لڑکیاں دلیر مہدی کے گانوں میں مرد ساڑھے دل سے چھوڑیاں چلائیاں سانو کٹیا وانگ کتائیاں اتنے میں خبر ملتی ہے کہ مومن پورا میں بم دھماکا مومن پورا خون سے لبرے ہر جانب لاشوں کا ڈھیل کئی بہنوں کے بھائی گئے تو کئی ماں کے بیٹے کسی کے سر سے باپ کا سایا گیا تو کسی کے سر سے ماں کی چھاؤ کوئی یتیم ہوا تو کوئی مسکین یہ خبر سننے کے بعد حال میں چند لمحوں کی خاموشی زیوکار صرف چند لمحوں کی خاموشی اور پھر وہی ساڑھے دلتے چھوڑیاں چلائیاں سانو کٹیا وانگ کسائیاں اور دوسری جانب سات سالہ بچے کی لاش پر بیٹھی مظلوب ماں کی آہ عرش بری کے این سامنے یزدان سے سوال کرتی ہے کہ یہ آدم خور بادی ہے یہاں پر سبل دیرے ہیں دیوں کی روشنی مدھم یہاں قاتل سویرے ہیں کوئی سورج نوید صبح کا چونکر یہاں نکلے اجالہ قید رہتا ہے یہاں ہاں کی مندھیرے ہیں اجالہ قید رہتا ہے یہاں ہاں کی مندھیرے ہیں تو صدر علی وقار ایسے میں چراغوں کی روشنی بھی مدھم پڑ جاتی ہے جہاں کراتا کران خود فریبی کی گرد چھائی ہو جہاں حرف اظہار خود صدا کو ترستا ہو جہاں صداقتوں کے خوف سے خود اپنی سماعتوں کو ہردرمی کی سیسا پلائی ہوئی دیوار میں چندی آ جائے جہاں سوچ اپنی ذات کے حسار سے ایک قدم بھی باہر نکلے تو اس کے پاؤں جلنے لگیں جہاں دل کا مصرف صرف جسم میں لہو کی ترسیل رہ جائے جہاں سورج چوبیس گھنٹے سوانیزے پر رہتا ہو اور اگر کبھی سر پر سایا ہو تو وہ بھی باروت کا دھوہ ہو جہاں زندگی بیانست سہرہ کی ایسی تھکا دینے والی مصافت کا نام ہو جس میں دل ہاپتے ہو ذہن کامتے ہو اور قیامت کی دھوپ میں موم کے سائیبان سروں کو ڈھاپتے ہو تو پھر صدر علی وقار ایسے میں چراغوں کی روشنی بھی مدھم پڑ جاتی ہے اور چراغوں کے امیدوار سفید چمڑی والے کے کالے جوتے چاٹ کر امداد کے لیے بھیک مانگا کرتے ہیں نہیں ہے دوستوں کے اشکوخوں آہو بکا کا غم ہم اپنے کارناموں پر ادو سے داد لیتے ہیں ہم ان لاشوں کے گرنے پر کرے کیوں احتجاج آخر انہی لاشوں کے بدلے میں تو ہم امداد لیتے ہیں انہی لاشوں کے بدلے میں تو ہم امداد لیتے ہیں صدر علی وقار اب یہاں چراغوں کا سلسلہ نہیں کوئی آج یہاں ہر طرف کباہتیں ہیں زلتیں ہیں رسوائیاں ہیں بڑے مگرمت چھوٹے مگرمچوں کو ہڑپ کر رہی ہیں امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر حاصل کیا گیا یہ ملک اپنی زبو حالی کی مو بولتی تصویر ہے میرا معاشرہ اپنی تباہی کا نوحا خود سنا رہا ہے انصاف بک رہا ہے قانون کی عملداری کہیں نظر نہیں آ رہی غربت کے ہاتھوں بچے پروک کیے جا رہے ہیں اسمتیں لٹ رہی ہیں عزتیں نیلام ہو رہی ہیں مستقبل کے میماروں کا علمیہ تو یہ ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی مانے کس کی خاطر کتنا زیور بیچا تھا شیعہ سنی وحابی دیوبندی ایک دوسرے کی گردنے کاٹنے کو تیار ہیں پشاور سے کراچی تک مرنے والوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں ہر جانب آہو بکا ہے وہاں ویلا ہے دعائی ہے کان پر یہ آواز سنائی نہیں دے رہی خودکش حملہ آوروں کے سر ہیں یا کفنوں میں لپی لاشیں کررہِ ارض پہ سنگین قیامت ہے محیط ہر طرف خوف ہے وحشت ہے حلاکت ہے محیط امنِ عالم کے خداو تمہیں احساس نہیں ہو تو منصف مگر انصاف تمہیں راست نہیں تم تو معصوم سے لوگوں کو لڑا دیتے ہو آگ جلتی ہے تو تم اور ہوا دیتے ہو کتنی معصوم حسینہوں کے کنگن ٹوٹے کس قدر خون بہا کتنے ہی موتی بھکرے کتنے ہی خواب لٹے محجبینوں کے سحاق ہر طرف بھڑتی چلی جاتی ہے اس ظلم کی آگ ہر طرف بھڑتی چلی جاتی ہے اس ظلم کی آگ تو صدر علی وقار اگر ہم نے پھر سے چراغوں کو جلانا ہے تو ہمیں پھر سے چھ ستمبر والے پاکستانی بننا ہوگا ہمیں پھر سے وعتصموں بحبل اللہ جمعوں والا تفرقوں کی موبولتی تصویر بننا ہوگا اس لئے آؤ ملجل کے کریں عزم سمیم ایک نیا عزم نیا عہد کے پھر سے یارو مادر پاک وطن آج پکارے جو ہمیں جسم کیا چیز ہے ہم جان بھی وارے اس پر اپنے خوابوں کی یہ جنت ہے اسے سرخیاں اپنے لہو کی دے کر اس کے ہر ذرے کو صورتیں مہرے درقشا کر دیں سبز و شاداب زمین بستیاں شہر یہ ویرانے یہ جنگل یہ پہاڑ کس کو تکتے ہیں بھلا اور یہ کیا چاہتے ہیں اس کے بہتے ہوئے دریاؤں کے پانی کی قسم اس کے کھیتوں کی قسم اپنی جوانی کی قسم یہ پکارے تو سہی جسم بھی چان بھی روح بھی بھرے اس پر آپ کی سماتن کا شکریہ